اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آج میں بہت ہی یمی اور چیزی سا سکوئر پیزا تیار کر رہی ہوں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس میں نے لیا ایک پکٹ ایک انڈا ون ٹیو سپون شگر ہاف کپ ملک لیا روم ٹیمپریچر اب میں ایک گلاس لوں گی ایک گلاس لے لیں مگ لے لیں اس میں شگر شامل کر دیں ایس کا پکٹ ملک یہ ہم اس لیے تیار کریں گے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ایس ہماری بلکل ٹھیک ہے اگر ریس ہو جائے تو یہ ریڈی ہے ڈو میں شامل کرنے کے لیے اگر یہ بیٹ جائے تو پھر آپ اس کو استعمال نہ کریں ویسے تو پکٹ والی جو ایسٹ ہوتی ہے وہ بلکل فریش ہوتی ہے آپ ویسے بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں اس کو احتیاطاً اس طرح تیار کر لیتی ہوں دس منٹ میں نے تیار کر لیا ایسٹ کو تین کپ میں نے میدہ لیا یہ دیکھیں ایسٹ میری ریڈی ہے انڈا میں نے توڑ لیا اور ٹو ٹی سپون میں نے آئل لیا ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا اب میں پیزا ڈو ریڈی کروں گی آپ نے چیزوں کی کونٹی بلکل اتنی ہی رکھنی ہے جتنی میں شامل کر رہی ہوں اور اس طرح ڈو تیار کر لیں بہت اچھی سی آپ کی وہ پیزا کی جو بریڈ ہے وہ تیار ہوگی سوفٹ سی آئل نمک شامل کیا میں نے اس میں اور جو میں نے انڈا لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا پھینٹ لوں گی اور وہ بھی اس میں میں شامل کر دوں گی یہ جو اس میں نے تیار کی تھی وہ بھی اس میں میں شامل کر دوں گی ساری اس میں میں ڈال کے سپیچلا کی مدد سے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب میں ہاتھ کی مدد سے اس ڈو کو اچھی طرح سے گون لوں گی یہ دیکھیں ضرورت کے مطابق میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور اس کو اچھا سا گون لوں گی تقریباً میں نے اس میں ٹو ٹی بل سپون پانی شامل کیا اور اس کو اچھا سا میں نے گون لیا یہ دیکھیں اس طرح گون لیں کے بعد میں اس کو آئل لگا کے اچھی طرح سے ایک باول میں رکھوں گی اور اس کو میں مایکرو ویب میں بغیر آن کیے ایک گھنٹے کے لیے بند کر کے رکھوں گی ٹو ہنڈر گرام میں نے چکن لیا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کیے اور اس کو میں نے تکہ مسالہ لگا لیا اگر آپ کے پاس تکہ مسالہ ہے تو وہ لگا لیں نہیں تو کوئی مسالہ نہیں آپ نمک مرچ اور ہلکی سا اس میں گرم سالہ ڈال کے یا چاٹ مسالہ ڈال کے اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پہن لیا چھوٹا سا اس میں میں نے ایون ٹی بسپون آئل ڈالا اور چکن ڈال کے سارا میں دو سے تین منٹ اس کو فرائے کر لوں گی فرائے کرنے کے بعد یہ دیکھیں چکن ہمارا ریڈی ہے اس کو میں تھنڈا کر لوں گی یہ میں نے کچھ سبزیاں لی شملا میرچ لی میں نے اس کو کچھ میں نے سلائس میں کٹ لیا اور کچھ میں نے کیوبز میں کٹ لیا تماتر لیا ایک میں نے اس کے سلائس کر لیے ایک پیاز لیا میڈیم اس کے سلائس کر لیے یہ پیزا سو سے میرے پاس یہ میرے پاس پیزا چیز ہے ایک پیکٹ میں نے یہ لیا سکوئر پین لیا میں نے اور چکن میرے پاس ریڈی ہے اب جو میرے پاس چیز تھی اس کو میں اچھا سا کرش کر لوں گی یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد جو ہماری ریڈی ہے اب میں اس کو نکالوں گی باول سے اور اس کو مزید تھوڑا سا دو سے تین منٹ اس کو میں گوند لوں گی ہل کے ہاتھ سے گوندنے کے بعد میں اس کا ایک بڑا سا پیڑا بنا لوں گی اس ڈو کے دو پیزا تیار ہوں گے یہ میڈیم پیزا سکوئر اور ایک میں گول تیار کروں گی اس کی میں روٹی بنا لوں گی اور دیکھیں روٹی بنانے کے بعد میں اس کو سکوئر میں اس شیپ میں کاٹ لوں گی اور اس میں سیٹ کر کے ٹری میں اوپر میں سوس لگاؤں گی یہ سوس کی ریسپی بھی میرے پیچ بھی ہے اس کا لنک میں آپ دے دوں گی سوس لگانے کے بعد میں نے پیاز اوپر سیٹ کیا پھر میں نے چیز کو اوپر پھیلا دیا چیز پھیلانے کے بعد میں اس کے اوپر وہ جو میرے پاس سبزیاں ہیں وہ سیٹ کر دوں گی ٹرماتر سیٹ کی ہے میں نے اب شملہ میرچ اوپر پھیلا دوں گی اچھی طرح سے چکن جو میں نے تیار کیا تھا اس کو پھیلا دوں گی ہر جگہ ایکول سیٹ کر دیں چکن بھی اور اس کے اوپر میں چیز کو اچھی طرح سے پھیلا کے اور اس کے اوپر آلیفز کاٹ کے وہ بھی سیٹ کر دوں گی یہ دیکھیں دیکھچا میں نے پری ہیٹ کیا ہوا ہے 25-30 منٹ اس کے اندر میں نے سٹینڈ رکھا سٹینڈ کے اوپر میں نے یہ اپنا پیزا رکھ کے اس کو کور کر کے میں نے 25 منٹ اس کو بیک کر لیا اب یہ جو میرے پاس دو بچی تھی اس کا میں نے گول پیزا تیار کیا اس کو بھی ویسے ہی میں نے سارا سیٹ کیا اور اس کو بھی میں 25 منٹ بیک کر لوں گی یہ دیکھیں بہت ہی یمی اور مزے کا پیزا تیار ہو گیا 25 منٹ میں یہ دیکھیں اس کی ڈو دیکھیں اور اس کی چیز دیکھیں بہت ہی ماشاءاللہ سے اچھا پیزا تیار ہوا ہے آپ بھی یہ رسپی ٹرائے کریں اپنے بچوں کو بنا کے دیں اور بہت بھی کھائیں سب کو کھلائیں بڑا مزے کا پیزا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں دوسرا پیزا بھی تیار ہے آپ یہ رسپی ٹرائے کریں اور رمضان میں بنائیں رمضان بھی کیونکہ آ رہا ہے خیر سے تو یا ویسے بنا کے کھائیں اور مجھے بتائیں کومنٹ میں